بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویواز ڈاکٹر شاہد ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس میں خوش آمدید ناظرین آج ہم بات کریں گے ہائی لیکٹا کیپسول کے بارے میں کہ یہ کام کیا کرتی ہے اس کے بینیفٹس کیا ہے اس کے ڈوز کیا ہے اس کا سائیڈ اپیک کیا ہے اور اس کے یوزز کیا ہے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل ڈاکٹر شاہد ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس کو سسکرائب کر لے ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکون کو پریس کر لے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو موصول ہو دوستو ہائی لیکٹا کیپسول ہیمونیٹ پارماسٹیکل کمپنی کی برانٹ ہے اس کی کمپوزیشن کی بات کریں تو اس میں مورنگا الپورا جو ہے پائف ہنڈرڈ ایم جی دستیاب ہے اور یہ ساٹھ کیپسول کی بوکس میں دستیاب ہوتا ہے اس کی پرائس جو ہے وہ گیارہ سو روپے ہے اس کی یوزز کی بات کریں تو ان پی میل یا ان عورتوں کے لئے ایک زبردست ٹونک ہے پریگننسی پہلے یا دیورنگ پریگننسی آپ اس کو ایک نیوٹریشنل سپلیمنٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ ماں اور بچے دونوں کو بہت ہی زیادہ پائدہ پہنچاتی ہے اس کے علاوہ پریگننسی کے بعد کم ہوتا ہے جو کہ بچوں کے لئے پورا نہیں ہوتا یا پھر دودھ سے ریلیٹڈ کوئی دوسرا مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے دودھ نہیں بنتا بچے کو دودھ پورا نہیں ہوتا تو یہ ہائی لیکٹا کیپسول جو ہے ان کے لئے بہت ہی زیادہ مفید ہے یہ دودھ کے پروڈکشن کو تیز کرتی ہے دودھ زیادہ کرتی ہے اور دودھ میں نیوٹریشن پیدا کرنے کے لئے بھی بہت مفید ہے کے علاوہ ہائی لیکٹا کیپسول طاقت دیتی ہے ان کے لئے بہت ہی زیادہ مفید ہے ایک جرنل ٹونک کے طور پر آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو اس کے علاوہ جن پی میل کا خون بہت زیادہ کم ہوتا ہے ان کے لئے بہت مفید ہے یہ خون کو بناتا ہے خون کو زیادہ کرتا ہے اور ڈیپیشنسی کو ختم کرتا ہے اس کے علاوہ جن پی میل کا ہڈیوں کا مسئلہ ہوتا ہے ہڈیا کمزور ہوتی ہے تو یہ انتہائی زیادہ مفید ہے ہڈیوں کے کمزوری کو ختم کرنے کے لئے اس کے علاوہ وہ پی میل بھی یوز کر سکتی ہے جو کہ اپنے بالوں کے گرنے سے بہت زیادہ پریشان ہے جو گنچپن کا شکار ہو چکی ہے یعنی کہ پریگنسی کے دوران یا پریگنسی سے پہلے یا پریگنسی کے بعد کمزوری کے وجہ سے ان کے بال جڑنے لگتے ہیں گرنے لگتے ہیں تو وہ پی میل بھی استعمال کر سکتی ہے اس کے استعمال سے بال جو ہے طاقتور ہوتے ہیں مضبوط ہوتے ہیں اور جڑنا ختم ہو جاتے ہیں اور نئے بال جو ہے آنا شروع ہو جاتے ہیں دوستو اس کی کونٹرا انڈکیشن کی بات کرے تو وہ پی میل یوز نہ کرے جن کو ہائی لیکٹا سے ہائپر سنسیوٹی یا پھر الرجی ہو اس کی سائیڈ اپیک کی بات کرے تو اس کے سائیڈ اپیک نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ یہ ایک ہربل پروڈکٹ ہے اگر یہ پائدہ نہیں دیتی تو نقصان بھی نہ دینے کے برابر ہوتا ہے دوستو اس کی دوست کی بات کرے تو عام طور پر یہ نورمل پی میل کے لئے ایک کیپسول صبح اور ایک کیپسول رات کو کانے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں لیکن جن عورتوں کو زیادہ کمزوری ہوتی ہے جن عورتوں کا دودھ بلکل ہی نہیں ہوتا تو وہ دو کیپسول صبح اور دو کیپسول رات کو استعمال کر سکتے ہیں دوستو ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ میڈیکل کے انفرمیشن کو آسان الفاظ کے ساتھ آپ تک پہنچائے جائے اگر آپ کو ہماری ویڈیو ہائی لیکٹا کیپسول کے بارے میں اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اگر کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹس بوکس میں پوچھ سکتے ہیں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حفیظ